ہائی فرنڈس میں پروندر کھاری فرنڈس آج کی ہماری گیم سوروک کمار جی کے ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں کھیلی گئی گیم فرنڈس بہت ہی کمال گیا مجھے ایسا لگا جب سوروک کمار جی نے مجھے اس گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے گا شاید میں نے اس گیم کے پر پہلے ویڈیو بنا رکھی ہوگی لیکن چیک کیا تو نہیں تھی گیم بہت اچھی ہے گیم کھیلے گئی تھی پرنس آندھرے دادیاں آف منگرے ورسز اگنات سون کالش دیکھتے ہیں کس طرح کا فیرس پول اٹیک یہاں اس گیم میں لگایا گیا تھا ای فور کے ساتھ یہاں آندھرے نے شروع کیا کالش نے یہاں ای فائیو کھیلا ای فور کنگز گیمبٹ ایسپٹیڈ بائی کالش ای ٹیکس ای فور نائٹ ای فری دین ہوا جی فائیو ٹپیکل کنگز گیمبٹ ایسپٹیڈ موپس ہیں اور اب کیا ایسپٹی کرنا چاہیے تھا لیکن بشپ کو سی فور سکوئر پر لے جانے کی بھی یہاں سے ایک لائن آتی ہے وائٹ کے لیے تو اب یہاں بلیک نے اپنے جی بون کو آگے پوش کیا اور نائٹ پر اٹیک بنا یوزولی کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے کئی بار نائٹ یہاں اس ای فائیو سکوئر تک جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنے اپنی پرابلمز ہیں ٹھیک ہے ایک چیک آتی ہے پر چلیے یہاں پر وائٹ نے کیسل کیا جی ٹیکس ای فری نائٹ سیکریفائس آیا کوئن ٹیکس ای فری اور یہ نائٹ سیکریفائس کیوں کیا جاتا ہے تاکہ یہاں اس ایف سیون پون پر گیم کی شروعات سے ہی اٹیک بنا رہ سکے کوئن ایف سکس یہاں پہلے بلیک نے کیا اپنے اس ایف فور پون پر ڈیفینس کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہے نہیں ایف فائیو کوئن پر اٹیک بنا کوئن ٹیکس ای فائیو اور اب کیا کیا جائے ڈی تری لیکن یہاں ڈی تری نہ کر کے بی تری کی اپشن کو پہلے وائٹ نہ آفٹ کیا اور فرنس یہ سرپرائزنگ ہے ڈیریکٹلی اپنے روک سیکریفائس کی انیفیٹیشن دی ہے کیا کیا جائے کوئن ٹیکس ای ون پرابلم تو ہے کیونکہ نائٹ سی تری اس کے بعد بیشپ ٹیکس ای ون چیک یہاں پر وائٹ کرے اور آبویس ہے کی کنگ ٹیکس ای ون ہو نہیں سکتا ادروائز چیک میٹ ہی دیکھنی ہوگی بلیک کو تو کنگ جائے گا ڈی ایٹ سکور پر then بیشپ ای تری فائنلی ہوگا ہی کوئن ٹیکس ای ون چیک ہونے کے بعد کنگ ٹیکس ای ون بیشپ ٹیکس ای تری اور اگر اس پوائنٹ پر ہم میٹیریل کاؤنٹ کریں تو کوئن اور نائٹ اور بیشپ کے سامنے دو روکس نائٹ کا پیر اور بیشپ پیر یہاں بلیک کے پاس سب کچھ ہوگا تو بلیک کا اپنا ایک ایڈوانٹیج ہوگا پر یہاں پر اب وائٹ کچھ اس طرح کی گیم پلے بھی کر سکتا روک پر اٹیک بنانے کے لیے کیا خرانٹس یہاں پر بلیک نے ابھی اس روک کو نہیں لیا تھا انہوں نے اپنے بیشپ کو نکالا ایک سکس سکوائر پر اور اسپون پر ڈیفینس برکرگار رکھا تو اب کیا کیا جائے نائٹ سی تھری was the must move for white لیکن پتہ نہیں یہاں پر آندرے کو کیا ہوا انہوں نے اپنے بیشپ کو بی ٹو سکوائر پر رکھا کوئی ایکسپلینیشن ہے اس موو کی ڈیریکٹلی اپنے بیشپ کو سیکریفائز کر دیا ہے اور کیا موو آ سکتا ہے کوئنٹ ایکس بیشپ that's it کوئنٹ ایکس بی ٹو ہوا نائٹ آیا سی تھری سکوائر پر چلیے دونوں رکھ تو یہاں کنیکٹ ہو گئے لیکن اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں یہ کوئن کسی بھی طرح سے رکھ سکتی ہو کوئن کے جانے کے لیے انہوں سکوائرز ہیں انہوں بلکہ کوئنٹ ایکس سی ٹو آبیس موو یہاں بنتا ہے بلیک کے لیے اور یہی کام کیا بھی کیا تھا رکھ اٹھو گئے سکوائر پر جانا زیادہ بیٹھ رہا تھا اور اس کے بعد اگر بلیک اپنی گیم کو دیرے دے آگے بڑھاتا رہتا تو گیم بہت اچھے وے میں بڑھ سکتی تھی لیکن نائٹ کی ایساون سکوائر پر جانے کے بعد تھوڑی پرابلمز یہاں میرے خیال سے بلیک کی گیم میں create ہو گئی کیوں کوئنٹ کے ایچ فائیس سکوائر پر جانے کے بعد یہاں دیریکٹی چیک not exactly checkmate لیکن check کی threat ہے اور یہاں یہ بیشپ بھی خطرے میں ہے فیلال دونوں کا defense ہو گیا کوئنٹ کو g6 سکوائر پر یہاں polish نے لیا لیکن rook ٹیکس e7 check اور فرینڈ سے یہاں یہ rook sacrifice کے explanation کیا ہے جیسا مقصر کہتا ہوں گی کبھی بھی اپنے کسی piece کو undefended نہ چھوڑو rook undefended ہے اور ویسے اگر king ٹیکس e7 ہوتا ہے تو e5 چیک ہوگا king f8 سکوائر پر رگ گئے queen ٹیکس h8 رک جائے گا queen بیچ میں لے گی پھر اس کے بعد queen باہر نکل کر آ سکتی ہے اور کیا دوسرے angle سے کوئی pressure منے گا نہیں منے گا bishop g5 سکوائر پر یہاں black نے اپنے king کو مو کیا d8 سکوائر پر then ہوا queen e2 اور queen کے e2 سکوائر پر آنے کے بعد فرینڈ سے جو game plans مجھے نظر آتے ہیں وہ شاید کچھ اس طرح کے ہیں تو میرے خیال سے black کو ابھی اسی point پر اپنی queen کو move کر لینا چاہیئے تھا لیکن یہاں d6 کی option کو black نے opt کیا bishop xf7 میں اس game میں expect کر رہا تا queen پر attack بنتا اور queen پر attack بننے کے بعد یہاں کس طرح کا check meeting threat آتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے تو bishop کو d7 سکوائر پر ہی black کو لانا ہوتا اور اپنی queen کو black یہاں gift کرتا white کو اور پتہ نہیں کیا ہوا یہاں white نے اپنے rook کو e1 square پر رکھا اور کہہ سکتا ہوں check meeting threat ہے لیکن اب بینا کسی نقصان کے black اپنے bishop کو d7 square پر لا سکتا پر یہاں c6 option کو seriously consider کرنا چاہیے تھا ایک escaping square اپنے king کے لیے اس کو khol کر رکھنا چاہیے تھا یہاں bishop کو d7 square پر جیسے ہی black نے لیا then پہلے ہوا rook tx d7 اور یہاں rook بھی sacrifice کر دیا knight tx d7 اگر مان لیتے ہے کہ یہاں اس point پر black کرتا بھی گیم check mate تک پہنچ جائے king c8 square پر جانا ہوگا rook c8 rook c8 check اور یعنی mate ہوگی تو اندھرے بہت ہی گزب کا move king tx d7 کرنا ہی پڑے گا یہاں پر black کو then ہوا bishop b5 شاید college یہاں پنی concentration lose کر گئے جس طرح اٹیک ان کے اوپر آ رہا تھا ان کے پیسز کوئی نہیں پا رہے تھے نا تو knight c6 کی option سب سے اچھی تھی کیا ہوتا اگر یہاں سے ایک game آگے بڑھتی ہے تو even ایک check آتی ہے check کے بعد king safe house مل جاتا اس king کو لیکن black نے جیسے c6 option کو opt کیا تو یہاں ان کی game خراب ہوگئی کیونکہ white نے یہاں پہلے کیا کوئی نہیں 7 king کے لیے c8 کوئی بچائے then ہوا knight d5 اور اگلے move میں اس knight کی مدل سے checkmate کی threat ہے it means یہاں cxd5 یعنی کی یہاں black کو open کرنا ہی ہوگا rook کے لیے cxd5 ہونے کے بعد ہوا rook c7 check اور اب کیا کہہ جائے knight 90 بیچ میں لگ سکتا دوسرا کوئی علاج نہیں ہے تو rook c6 with a check king اگر یہاں move کر بھی لیا جائے تو بھی فرق نہیں پڑ تھا کیونکہ c7 check اور یہ mate ہوگی black نے یہاں کیا تھا c6 اور اگلے move میں کیا threats ہیں نظر آئی رہا ہے bishop a6 check king امید ہے آپ سبھی لوگ کو ایک game پسند آئی ہوگی تو اپ لوگ اس ویڈیو کو like share کریں اور میرے youtube chess group please subscribe ضرور کریں آپ کے comments کا مجھے بے حد دن زہ رہے گا thank you for watching and bye